اب آپ موجودہ بارشوں سے پچھلے دنوں کا دیکھیں کیا سولتے حال تھی کتنے لوگ تڑ پرے تھے جانوروں کی دعاوں کی وجہ سے تمہیں بھی مل جاتی ہے اور اپنی لاکھ رویہ زکاة کھا جاتا ہے کیا میری کڑوی ہے اور تیری میٹھی ہے جب اللہ سے کیا ہوا واضح نہیں ربائیں گے تو دشمن مسلط ہوگا پھر سادشیں بھی ہوگی پھر مداخلتیں بھی ہوگی اسلامیک سکالر مفتی محمد یوسف تہبی حفظہ اللہ تعالی فاضلِ مدینہ یونیورسٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفاء والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ انوالہ وبعد محترم سامین اکرام اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ملکی حالات خاص طور سے اس میں یہ بات آپ کو بالکل واضح نظر آتی ہے کہ اگر سابقہ حکومت تھی یا بعد والی تھی یا ان میں ایک کامن چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ یہ کہ جو حضیر اعظم بنتا ہے وہ چاہتا ہے کہ صدر میرے مطاحت ہو اور میری بات مانے اور میری کسی بات کے حکم ادولی نہیں ہونی چاہیے جو چیف جسٹس ہے وہ ایسے فیصلے کرے جو بلکل میرے موافق ہوں اور جو چیف آو آرمی سٹاف ہے وہ بلکل ایک جیب میں وہ ہو دوسری جیب میں چیف جسٹس ہو اور ہر چیز ٹھیک ہو اور جو میں چاہوں کروں میری ہر بات مانی جائے اور جتنے بھی جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں آپ اس کا نتیجہ یہی دیکھیں گے جو اداراتی جھگڑے ہیں اس میں آپ کو یہ چیز واضح طور پر نظر آئے گی اور جو ملک میں اصلاح نہیں ہو سک رہی اور آئے دن بہران پیدا ہو جاتے ہیں اس کے پیشے بھی یہ چیز نظر آئے گی کہ ایک شخص چاہتا ہے میں اصلاح کروں مگر اس کی بات نہیں مانی چاہ رہی اور وہ کہتا ہے جی میری تو بات مانی نہیں چاہ رہی میں تو یہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ کرنا چاہ رہا ہوں تو سب لوگ میری بات مانیں کوئی میری بات کو رد نہ کرے میں اگر کرپشن کروں تو بھی کامیاب ہو جاؤں اگر میں اصلاح کروں تو بھی کامیاب ہو جاؤں یہ نتیجہ ہے حقیقت یہ ہے کہ جو یہ نظام ہے جو مغرب سے آیا ہے اس میں انہوں نے یہ خود جان بوجھ کر چیز رکھی ہے کہ ان کے اختیارات ایسے بانڈ دیے جائیں اور سٹیک ہولڈر اتنے زیادہ ہو جائیں کہ جناب کوئی کام ڈب سے ہو نہ سکے اسلام جو نظام پیش کرتا ہے اس میں آپ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کو چیف آوارمی سٹاف سے ہٹا کر کے سادہ فوجی بنا دیا انہوں نے کام شروع کر دیا ذرا برابر بھی کوئی پریشانی نہیں آئی باقیدہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جیسے اور بلال حبشی جیسے لوگوں کو بھیجتے تھے رکا دے کر فیلائے رکے میں جاؤ اس کے گورنر کو جمعہ کے بعد پکڑنا اور اس کے بادو باندھنا اور اعلان کرنا کہ عمر المومنین نے ان کو بلایا ہے اور ان کی جگہ پر اس بندے کو متعین کیا ہے وہ لے کے آ جاتے تھے ہر شخص ان کی بات مانتا تھا جس کو چاہیں جسٹس بنا دیں جس کو چاہیں ہٹا دیں جس کو چاہیں چیف آرمی سٹاف بنا دیں جس کو چاہیں ہٹا دیں اور نظام بھی بڑا اچھا چلتا تھا اور اسلام بھی بہت پھیلتا تھا اور اسلام بھی بہت ہوتی تھی یہ سارے کام چلتے تھے تو ہم چاہتے ہیں کہ مغربی نظام میں مزیلیں اسلامی نظام والے نتیجہ پھر یہ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یعنی ان کے اپنے مسائل ہی ختم نہیں ہوتے تو ایک غریب آدمی کا کون سوچے گا ملکی اصلاح کا کون سوچے گا جو آتا ہے وہ مغائی میں اضافہ کرتا ہے اور جو آتا ہے وہ پاکستان کے ایسٹس کو بیجتا ہے اور جو آتا ہے وہ پاکستان کے ایسٹس کو مورگیج کرتا ہے ہمارے بڑے بڑے روڈ ہمارے ائرپورٹس ہمارے موٹر ویز سب مورگیج کر لئے گئے ہیں اور اس کی بنیاد پر کرز حاصل کیا جاتا ہے اور کرز لینے پر ہم بڑے شادیانے بجاتے ہیں کہ دیکھو بھی ہم کرز لینے میں کامیاب ہو گئے یہ کہاں کا کرائیٹیریا ہے اور جو عوام ہے عام آدمی ہے وہ بڑے پریشان ہے کہ میں کیا کروں اس کو میڈیا آئے دن تپاتا رہتا ہے بچارہ جوش میں آتا رہتا ہے تو اس کا جوش بڑھتا بڑھتا پھر جو اس کو کہتا ہے کہ لیورٹی چوک آ رہا ہے تو بچارے وہاں چلے جاتے ہیں وہ کوئی سے ادھر بلاتے ہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں جب عمران خان کی حکومت تھی تو مگائی مارک میں وہ لوگ بچارے نکل خڑے ہوئے کہ یارے تو بڑی مگائی کر رہا ہے اور جب آنے والوں نے اس سے زیادہ کی تو دوسرے کے ساتھ چلے نکلے عوام بکتی ہے عوام کا حجوم اس کا ریٹ لگتا ہے اور وہ بچارے پھر ویسے کہ آئے دن ان پر مزید بجلی کا گیس کا اور اس کا پیٹرول کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ کیا کریں پریشان ہے کہ ہم کیا کریں تو عزیز بھائیوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں آپ اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے یہ آسان کام ہے یا میں اپنے آپ کو کہوں میں اپنی اصلاح نہیں کرتا یہ آسان کام ہے میرا کنٹرول میرے اپنے آزاب میرے بیوی بچوں پر زیادہ ہے یا میرا کنٹرول عوام پر یا حکمرانوں پر زیادہ ہے تو اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں تو ہم اپنی اصلاح کر لیں ہر شخص اپنی اصلاح کرے حکمران اپنی اصلاح کرے عوام اپنی اصلاح کرے حقیقت یہ ہے کہ اگر آج ہم کرپٹ نہیں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں موقع نہیں ملا اگر موقع ملے تو معلوم نہیں ہمارا کیا حال ہو ایک آدمی کو مسجد سے جوتی چلانے کا موقع ملتا ہے وہ چلا لیتا ہے دوسرے کو دکان پر کم تولنے کا موقع ملتا ہے وہ کم تول لیتا ہے تیسرا گورنر یہ ہے یہ وزیراعالہ ہے اس کو عربوں کی کرپشن کا موقع ملتا ہے وہ کر لیتا ہے وزیراعالہ کو کھربوں کا موقع ملتا ہے وہ کھربوں کا کر لیتا ہے بات یہ ہے کہ یہ کھربوں والا یہ عربوں والا یہ لاکھوں والا اور یہ ہزاروں اور یہ جوتی چور بنیادی طور پر یہ سب برابر کے چور ہیں رینک چور کا یہ ہے لیکن اس کو تھوڑا موقع ملا اس کو زیادہ موقع ملا اس کو بھی زیادہ موقع مل جائے جوتی چور کو بھی یہ بھی اتنی زیادہ کرے گا تو حقیقت یہ ہے کہ ہر ہر فرد میں یہ ناسور وہ اپنی مقدار بڑھاتا چلا جا رہا ہے کرپشن کا خیانت کا بددیانتی کا اور بے ہیائی کا اور سودخوری کا اور یہ سب اصلاح ہم اپنی اپنی کریں اپنی بی بچوں کی کریں اور اپنے معاشرے میں جہاں تک ہو سکتا ہے کریں یہ ہے ہمارے کرنے کے کام اور میڈیا پر بیٹھ جاؤ اور اس پارٹی کے ساتھ مل جاؤ اور دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دو اور ان کی بیویوں کی باتیں شروع کر دو بیویوں پر الزام لگانے شروع کر دو اور ان کو آئے دن ان کے مختلف قسم کے مزاق اڑانے شروع کر دو یاد رکھو ان سب کا آپ کو جواب دینا پڑے گا حکمران اپنے اپنی نافرمانیوں کے بغاوتوں کے جواب دیتے پھریں گے اور ہم جیسے لوگ جو ان کی برائیاں کرتے ہیں ہمیں ان کے گناہ اٹھانے پڑیں گے اور اگر حکمران جتنے بھی گناہ گار ہیں بائیس کروڑ عوام ان کے گناہ اٹھائے گی تو شاید وہ ان کا کوئی نہ کوئی کام بن جائے اور ہم جو بلا وجہ ان کے بوجھ اٹھانے والے ہیں ہم ہو سکتا ہے پکڑے جائیں تو اس لیے ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کیا کرنا چاہیے نمبر ایک تو خامخوا کی برائیاں بدگمانیاں میڈیا پہ فوٹو شاپ کی جاتی ہیں چیزیں اور کچھ کو کچھ اور کر کے دکھا جاتا ہے اس کو دیکھنا ہی چھوڑ دیں اور اگر دیکھنا بھی ہے تو رییکشن اور فاورڈنگ ایسے فضول چیزیں فاورڈ کر کے اس کا بھی وقت ضائع کرتے ہو اپنا بھی ضائع کرتے ہو اور الزامات اور جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مہراج والی رات دیکھا کہ ایک آدمی کے یہاں سے باچھیں چیری جاتی تھی گدی تک اور پھر جب ادھر سے چیری جاتی تو یہ ٹھیک ہو جاتی تھی پھر ادھر سے شروع جاتی پھر ادھر سے شروع جاتی قیامت تک یہ اس کو سزا ملے گی پوچھا گیا اس کا کیا جرم ہے تو کہا یہ ایسا جھوٹ بولتا تھا جو آفاق تک پھیل جاتا تھا وہ میرے بھائیوں میری بہنوں اس وقت جو سوشل میڈیا پر جھوٹ بولا جاتا ہے وہ سیکنڈ میں آفاق تک چلا جاتا ہے تو یہ بڑی غلط بات ہے تو ہمیں ایک تو یہ ریاکشن سارے ختم کرنے ہیں نمبر دو اپنی اصلاح اپنے بچوں کی تربیت جھوٹ سے خیانت سے بدزبانی سے اپنے آپ کو بچانا اور اگر آپ دکاندار ہیں یا ویسے بھی ہر لحاظ سے ہمیں ہر قسم کی خیانتوں سے اور کم تولنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ اکرام پانچ چیزوں سے میں تمہیں اللہ کی بنا میں دیتا ہوں کہ وہ تم میں آ جائیں پانچ چیزیں کیا ہیں ان کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قوم میں فہاشی عام ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ علیہ لعلان ایسا کرنے لگ جاتے ہیں ان میں تاؤن پھیل جاتا ہے اور والعوجاء اللہ تی لم تکن مدد فی اصلافہم ایسے وائرس آتے ہیں جو سابقہ زندگی میں کبھی نہیں آئے سابقہ تاریخ میں کبھی نہیں آئے کیا ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا ایک انسین قسم کا کرونا وائرس جس نے پوری دنیا کوئیڈیوں پر کھڑا کر دیا اور پوری دنیا میں میشہ ڈوبگی مگعیز زیادہ ہو گئی اور مہینوں کے حساب سے دکانے بند کاروبار بند رہا اس کی وجہ کیا ہے فرمایا فہاشی کا عام ہونا اور اس کا اعلان کرنا اس وقت ایک شخص بدکاری کرتا ہے اور اس کی ویڈیو بنا کے چڑھا دیتا ہے دوسرا اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے اب اس نے چراہے میں بدکاری نہیں کی مگر جب سارا فلما کر کے اس کو جب اس نے پوری چڑھا دیا سب نے دیکھ لیا تو چراہے میں کیا نا پھر اس نے تو یہ وہ بیماری اور اس کا اعلان شروع کر دے وہ تو فرمایا ان میں ایسی بیماری آئیں گی جو صاب کا کبھی کسی نے سنی نہیں ہوں گی یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نمبر دو جو قوم معاب طول میں کمی کرے گی فرمایا اللہ سارا ان کو تین صدائیں دے گا شعب علیہ السلام کی قوم یہ کام کرتی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو چیخ کے عذاب سے پکڑ لیا زلزلہ بھی آیا اور ان کے اوپر بادل آئے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بارش ہے وہ سارے اس کے نیچے بیٹھ گئے ان بادلوں سے بڑا عذاب نادل ہوا جسے اس قوم کو تباہ کر دیا گیا یہ تین عذاب قرآن نے بیان کی ہیں یہ معاب طول کی کمی کے اور تین عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فرمایا نمبر ایک پہلی صدا کہ ان کو اللہ تعالیٰ قہد سالی لے آئے گا خورا کی کمی ہو جائے گی خورا کم ہوتی ہے تو شوٹ جاتی ہے تو منگائی آتی ہے نمبر دو وشدت المعونہ روپیہ ڈاؤن ہوگا معیشت کمدور ہوگی قہد سالی آئے گی منگائی بڑھے گی یہ دو سزائیں نمبر تین و جور سلطان احلیہم ان کے حکمران دعلم ہو جائیں گے ان پر دعلم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے یہ تینوں چیزیں سونن ابن ماجہ میں یہ حدیث نمبر چالیس انیس ہے چار ہزار انیس فرمایا کہ ان کو یہ تین سزائیں دی جائیں گے آج ہم دیکھیں یہ تینوں سزائیں موجود ہیں تیل وہ باہر سے امپورڈ نہیں ہوسکرا تھا تو بہت مہنگا ہوا گندم ہماری ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے اور باقی چیزیں ہر چیز بڑھ رہی ہے پیٹرول اور گیس اور نہ جانے کیا کچھ اور منگائی بڑھی ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں ہمارے حکمران ظالم ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں یہ تینوں سزائیں ملی ہیں اب آپ دیکھیں کہ کیا ہم واقعتاں ماب تول کی کمی کرتے ہیں کیا کوئی ٹھیلے والا اور کیا کوئی ریڈی والا کوئی فروٹ اور سبزی والا نت نئے طریقے بنائے ہوئے انہوں نے کسی نے نیچے کوئی میگنر لگایا ہوتا ہے کسی نے اس کے اندر کا جو رساس ہے سکہ ہے وہ نکالا ہوا ہوتا ہے کسی نے دو بات رکھے ہیں کوئی پوچھے تو وہ دکھا دے اور ویسے یہ دکھا دے کوئی صحیح والا تولنے کے بعد شاپر چینج کرنے کا بڑا ماہر ہے ایک سے ایک ہے پیٹرول پنپالوں نے تھوڑا سا کم رکھا ہوتا ہے ایک پوائنٹ پتہ بھی نہیں چلتا آپ چیک کرو آپ سمجھو کہ وہ جھاگ سے ہی پورا ہو جائے گا اور وہ ایک پوائنٹ جب لاکھوں لیٹر میں کام ہوگا تو اس کا کام کہاں جائے گا میں کہتا ہوں میرا داماد میری بچی سے اچھا سلوک کرے تو مجھے اچھا لگے اور میرا بیٹھا میری بہت سے اچھا سلوک کرے تو مجھے اچھا نہ لگے یہ بھی ماب تول کے بات الگ الگ ہیں میں کہتا ہوں آپ گورنمنٹ ہو یا سیول ہو فوج ہو یا ہمارے تعلیمی ادارے ہو اکثر میں یہ صورتحال ہے کہ اگر ان کی ڈیوٹی نو بجے شروع ہوتی ہے تو آپ نو بجے جائیں تو آپ کو وہاں عفیسر نہیں ملے گا دینے کے بات یہ ہیں کہ لیٹ آنا اور جلدی اٹھ جانا اور بیچ میں چاہے پیتے رہنا اور سیورٹ کے لئے نکل جانا اور یہ اور لینے کے بات وہی ہے کہ مجھے طرح ہاں پوری ملنی چاہیے اور اوپر سے کمیشن بھی آنی چاہیے اوپر سے ریشو بھی ملنی چاہیے دینے کے بات آ رہا ہے اور لینے کے بات آ رہا ہے تو جو جہاں ہے اس کی پوری کوشش ہے کوئی پروڈکشن کر رہا ہے تو اس کی پوری کوشش ہے کہ میں اس میں ایسی ڈنڈی ماروں کہ پتہ بھی نہ چلے کوئی کنسٹرکشن کر رہا ہے تو وہ کیسے سریعہ بچاتا ہے اور کیسے چیزیں بچاتا ہے کوئی میں کہتا ہوں کپڑا سینے والا ہے وہ کیسے اس میں سے کپڑے نکال کے کیا کرتا ہے اور آپ کو بادہ وفا نہیں کرتا وقت پر چیز نہیں دیتا تو یہ ایک ایک چیز ہمارے معاشرے میں ناسور بن کے پھیلی ہوئی ہے اور یہ تقریباً اس میں ہم سب گرفتار ہیں سزا اس کی کیا ہے منگائی سزا ہے اس کی یہ چیزوں کی کمی اس کی سزا ہے حکمرانوں کا ظلم اور وجہ ہم ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کی طرف آنا چاہیے بجائے کہ گھر بیٹھے کڑتے رو اور گالیاں دیتے رو اور ان کے بوجھ اپنے سر پر اٹھاتے رو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم اپنی زکاة روک لیتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی بارش روک لیتا ہے اللہ اکبر اب آپ موجودہ بارشوں تھے پچھلے دنوں کا دیکھیں کیا سورتے حال تھی کتنے لوگ تڑ پرے تھے بارشوں کی وجہ سے نہیں مل رہی تھی اور جب آئی ہیں تو کتنی زیادہ ہیں اور اس وجہ سے کیا کیا مختلف شہروں میں نقصانات ہو رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی صداوں کی شکلیں ہیں فرمایا اللہ بارش روکتا ہے اگر جانور دعا نہ کریں تو اللہ ایک کتنا بارش کا ناظر نہ کریں جانوروں کی دعاوں کی وجہ سے تمہیں بھی مل جاتی ہے ورنہ جو ہماری حالت ہے کہ لوگ زکاة نہیں دیتے اللہ ماشاءاللہ میں کہتا ہوں اپنا حساب ہی نہیں کرتے کہ میرے پاس کتنا محال ہے وہ کہتا جی سارا سال مانگنے والے آتے رہے میں دیتا رہا تو بھات ختم ہوئی نہ ہوئی دیتا رہا تو اس کو بھی نوٹ کرتا رہے اور سال کے آخر میں اپنا حساب بھی کر اگر تو جتنی بنتی دے چکا تو ٹھیک ہے نہیں دے چکا تو پوری کر تو میں اگر کسی سیڑھ سے کہوں کہ میرے پاس لاکھ روپیہ زکاة کا ہے میں نے نکالی ہے آپ لے لو تو وہ نراد ہو جائے گا اور اپنی لاکھ روپیہ زکاة کھا جاتا ہے کیا میری کڑوی ہے اور تیری میٹھی ہے حقیقت یہ ہے کہ زکاة میرا مال ہی نہیں ہے وہ غریب کا ہے اور تو غریب کا مال ہڑپ کر رہا ہے اگلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ وعدہ کیا ہوا کیا ہوا وعدہ توڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر دشمن مسلط کر دیتا ہے ہم نے پاکستان بناتے وقت راب سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور ہم نے اس پر عمل نہیں کیا اور ہم نے اس کو نبھایا نہیں پاکستان کے قانون میں لکھا ہے کہ پاکستان کو چاہیے جلدہ جلد سود کو ختم کرے اور ہماری حکومتیں اس کے خلاف اپیل کرتی اپیل میں جاتی ہیں اور ٹال مٹرول کر کے اس کو لمبا کرتی ہیں تو جب اللہ سے کیا ہوا وعدہ نہیں ربھائیں گے تو دشمن مسلط ہوگا پھر سادشیں بھی ہوں گی پھر مداخلتیں بھی ہوں گی اور پھر حملے بھی ہوں گے یہ سب کچھ ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہوا وعدہ جب پورا نہیں کیا جائے گا تو اس کا یہ نقصان ہوگا اور پانچویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حکمران کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر فیصلے نہیں کریں گے اللہ تعالی ان کی آپس میں لڑائیاں شروع کر رہا دے گا اب آپ بتائیں مولوی مولویوں سے فرقے فرقوں سے برادریاں برادریوں سے اور سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں سے ایسے گتم گتہ ہیں ایسے لڑتی ہیں کہ حالت خراب ہے پر ملک میں اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے سزا ہے اللہ قرآن حکیم میں بیان فرماتے ہیں فرمایا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ اوپر سے عذاب نازل کر دے یا نیچے سے لے آئے عذاب کو او یلبس اکم شیعن و یعضیق اباظ اکم باس اباظ یا رب دلجلال تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں جماعت جماعت کر کے لڑوا دے اور ایک کو دوسرے کی پٹائی کر رہا ہے دوسرے سے پہلے کی پٹائی کر رہا ہے یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکل ہے اور آج ہم اس میں گرفتار ہیں تو بجاہ طور پہ میں کہتا ہوں کہ بجاہ کسی کو بلیم کرنے کے ہم سب کو دعائیں بھی کرنی چاہیے امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میری یہ دعا ضرور قبول ہوگی تو میں دعا اپنے حکمرانوں کے لئے کروں گا کیونکہ حکمران ٹھیک ہو جائے تو پورا ملک ٹھیک ہو جاتا ہے علماء ٹھیک ہو جائے تو ان کا دین ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہمیں علماء کے لئے اور اپنے حکمرانوں کے لئے دعائیں بھی کرنی چاہیے اللہ ان کی اصلاح فرما دے اگر یہ اصلاح کے لائق نہیں تو کوئی اچھا آدمی ہم پر لے آئے نمبر دو ہمیں ان کی بدگوئیاں برائیاں چھوڑ دینی چاہیے نمبر تین جس اصلاح کے ہم قابل ہیں جہاں ہمارا ہاتھ چلتا ہے جہاں ہماری زبان چلتی ہے ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے تو انشاءاللہ رب ذلجلال جب دیکھے گا کہ ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں رب ذلجلال اس کی وجہ سے ہمارے حکمرانوں کی بھی اصلاح کرے گا اللہ تعالی عمل کی توفیق دے واللہ اعلم وصلا اللہ وسلم وبارکہ على نبینا محمد